اسلام علیکم میں ہوں شازی اور ککفی شازی میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بنائیں گے میٹھے نٹی کرکرے سے بہت زبردست سپن ویلز جو آپ کو اور آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئیں گے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے پھر اس کو بنانا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہاں پر میدہ ایک کپ میدہ لیا ہے یعنی all purpose فلار اور اس کو ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے نمک تو ایک چھٹکی نمک ہم نے یہاں پر ڈالا ہے میٹھی کوئی بھی چیز بنا ہے تو اس میں اگر آپ نمک ڈال دیں تو اس کا جو میٹھے کا فلیور ہوتا ہے وہ کافی انہینس ہو جاتا ہے بہت اچھی سی میٹھاس اس میں آتی ہے تو اب ہم ڈالیں گے یہاں پر آئل آپ چاہیں تو اس جگہ پر گھی یا بٹر بھی ڈال سکتے تو کوئی بھی میٹھی چیز جو ہم خستہ بناتے ہیں اس میں موین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو کتنا آپ کو پرفیکٹ موین کتنا چاہیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں جب ہم اس طرح سے اس کی ایک بال بنا رہے ہیں تو وہ بند نہیں رہی ٹوٹ جا رہی ہے یعنی کہ اب اس میں موین کم ہے یہ سب سے بڑا سائن ہوتا ہے اس کا تو اب اس جگہ پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تیل اور ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں اب تھوڑا سا یہ کرمبلنگ پوزیشن پر آ گیا ہے تو جب یہ تھوڑا سا کرمبل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے مٹھی باندنے سے بنتا ہے یعنی اس میں ایک جان ہوتی ہے مٹھی بن جاتی ہے تو بلکل پرفیکٹ ہے یہ تو اب ہم ڈالیں گے میٹھے کے لیے یہاں پر چینی تو یہ چینی کو ہم نے پیس لیا ہے آپ اگر پیسیوی چینی نہ ڈالنا چاہیں تو اس کو دودھ میں یا پانی میں گھول بھی سکتے ہیں یعنی تھوڑا سا گنگونے میں دودھ میں یا پانی میں اس کو گھول لیجے گا بٹ پیسیوی چینی یہاں پر صحیح رہتی ہے تو یہاں پر ہم نے پان سے چھے چمچ ڈالی ہے ایک کپ میں پان سے چھے چمچ پیسیوی چینی تو اگر جو لوگ میٹھا کم کھاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے لیکن اگر جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہوں تو یہاں پر دو سے تین چمچ چینی اور بڑھائی جا سکتی ہے تو اب ہم نے لیا ہے دودھ کیونکہ ہمیں اسے دودھ سے گوننا ہے تو تھوڑا سا گنگونا کر کے ہم نے اس کو لیا یعنی کہ اس میں اونگلی جو ہم ڈال رہے ہیں تو یہ بہت آسانی سے ہم روک سکتے ہیں تو بس اتنا ہی گرم دودھ ہم لیں گے اور اس سے اس کو گون لیں گے ایک سوپٹ سا دو بنائیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے ایک ساتھ زیادہ نہیں ڈالیے گا ونہا پھر یہ لیکوڑی ہو جائے گا تو دیکھیں تھوڑا سا دودھ کم لگ رہا ہے ہم تھوڑا سا اور ڈالیں گے اور اس طرح سے اس کو مکس کرتے ہوئے ایک سوپٹ سا دو بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دو ہم نے بنایا اور ہم ڈالیں گے یہاں پر آدھا چمچ تیل تیل ڈال کر اس کو ہم تھوڑا سا چاروں طرف سے گھوما کے کبر کر دیں گے تیل کو تاکہ اس کے اوپر جو ایک سوکھی سی پرد بن جاتی ہے وہ نہ بنے تو اس طرح سے چاروں طرف سے تیل ہم ایک کبر کر دیں گے اور اس کا ڈو بنا کے اس کو ڈھاگ دیں گے دس منٹ کے لیے اس کو ریس پر چھوڑیں گے تو دس منٹ کے لیے اس کو کبر کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ کافی سوفٹ ہے اور بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس جگہ پر ایک دو مکی اس میں اور لگا لیں گے اور ان کو دو سے تین پوشن میں کٹ کر لیں گے اور اب ایک سوکھا میدہ لے کے اور اس کو ہم روٹی کی طرح بیل لیں گے جس طرح سے ہم روٹیاں بناتے ہیں چپاتی اسی طرح سے بنا لیں گے اس کو بیل لیں گے یعنی کہ زیادہ ہمیں اس کو موٹا نہیں بیلنا ہے اور نہ ہی بہت باریک یہ دیکھیں بس اتنا ہی رکھیں گے اور جس دوس سے ہم نے اس کو آٹے کو گوندھا تھا اس میں تھوڑا سا بچا ہے اسی کو ہم یہاں پر لگا دیں گے ایک طرف کی سرفیس کو ہمیں تھوڑا سا گیلا کرنا ہے کیونکہ اب ہم جو چیز یہاں پر لگائیں گے وہ اس پر چپکنی چاہیے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں سیسمی سیڈز یعنی کہ سفید تل تو اس سے بہت ہی نٹی فلیور آتا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور فلیور تو اچھا ہوتا ہے فائدے مند بھی بہت ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ اسے اگر آپ بنائیں گے تو یہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور آپ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے تو یہاں پر آپ جتنے اماؤنٹ یہاں پر ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں بہت ایک اچھی سی لیئر یہاں پر مطلب ڈالیے گا اور اگر اس جگہ پر آپ کو مٹھاس کم لگ رہی ہو اگر آپ کو آٹے میں مٹھاس کم لگ رہی ہو تو اس جگہ پر آپ پاوڈر شگر اور یہاں پر سیٹ کے ساتھ ہی چھڑک دیجے گا تو مٹھاس آپ کی اور بلکل بیلنس ہو جائے گی اگر آپ کو کم لگیے تو تو بس اس طرح سے ہم اس کا رول بنا لیں گے ٹائٹ لی اندر اس کے ائر نہیں رہنی چاہیے تھوڑا دباتے ہوئے ٹائٹ رول بنائیں گے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھی آپ چاہیں تو اس طرح سے تھوڑا سا موٹا بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہتے اس کو تھوڑا سا دبا دیں گے دبانے سے اس کے اندر جو جتنی بھی فلنگ ہے وہ اچھے سے لک ہو جائے گی اور باہر نکلنے کے چانسز نہیں رہیں گے تو بس اس کو دبا دیں گے اور اس طرح سے سارے پیسز تیار کر لیں گے تو اب ہم نے اس جگہ پر تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور گیاس کو کر دیا ہے بلکل سلو تو اس کے آگے کا جو پروسس ہے وہ بلکل سلو گیاس پہ ہی ہوگا کیونکہ اگر ہم تیز گیاس پہ اس کو تلیں گے تو یہ اوپر سے تو کرسپی ہو جائیں گے بات اندر سے کچھے کچھے رہیں گے اور جو اس کے اندر میں وہ سیٹس ڈالیں ہیں وہ بھی جل جائیں گے تو بس اس کو بلکل سلو گیاس پہ ہمیں تلنا ہے اور بیچ بیچ میں بس تھوڑا سام چلاتے رہیں گے الٹتے پلٹتے رہیں گے تو یہ دیکھیں دس نٹ ہو چکے ہیں اسے سکھتے ہوئے بہت ہی بیارہ سا اس میں کلر آ گیا ہے تو جب اس طرح کا کلر آ جائے تب آپ اس کو نکال لیجے گا بہت اس کو دیر تک سکھنے دیجے گا تھوڑا پیشنس کے ساتھ تو یہ لیجے بن کے تیار ہیں ہمارے نٹی گرکرے سے بہت ہی زبرزہ سپن ویلز جو آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا پسند کریں گے اور اس کا لک دیکھی کتنا خوبصورت ہے یہ اوپر سے بہت کرسپی ہیں اور اندر سے بہت ہی خستہ ایک ہم آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی گرم ہے بھی یہ تو اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے اپنے دوستوں اور اپنی فیملی میں شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگی تو چلتی ہوں پھر انشاءاللہ اگلی ریسپیس پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ